ملکہ الیزبت کی دو امریکی سیاہوں سے ملاقات کا دلچسپ واقعہ سیاہ ملکہ کو پہچاننے سے قاسر ملکہ نے بھی بے وقوف بنا دیا آن جہانی ملکہ الیزبت دوم نے ایک بار بل موارل کیسل کے باہر دو امریکی سیاہوں سے ایک عام برطانوی شہری کی حیثیت سے ملاقات کی ملکہ الیزبت دوم سابق پروٹیکشن آفیسر ریچڈ گریفن کے ہمراہ شاہی محل کے باہر آرام سے ٹہل رہی تھی کہ ان کا سامنا دو ایسے امریکی سیاہوں سے ہوا جو ملکہ برطانیہ کو پہچان نہیں سکے سابق پروٹیکشن آفیسر ریچڈ گریفن نے اس دلچسپ واقعہ کے بارے میں اپنے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا انہوں نے بتایا کہ یہ ملکہ کا معمول تھا کہ جب وہ شاہی محل کے باہر چہل قدمی کر رہی ہوتی تھی تو اکثر رک کر گزرنے والے افراد سے خیر خیر یہ دریافت کرتی تھی تو اس دن بھی ایسا ہی ہوا ریچڈ گریفن نے بتایا کہ ملکہ نے رک کر پاس سے گزرنے والے دو افراد سے خیر خیر یہ دریافت کی جو کہ دو امریکی سیاہ تھے اور ان کے چہروں سے صاف یہ واضح ہو رہا تھا کہ انہوں نے ملکہ کو نہیں پہچانا تھا انہوں نے بتایا کہ تجسس سے ان دونوں میں سے ایک کو ملکہ سے یہ پوچھنے پر مجبور کر دیا کہ کیا وہ یہی آس پاس رہتی ہیں سیاہ کے سوال پر ملکہ نے مزاہی انداز میں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا گھر یہاں پاس میں ہی ہے ریچڈ گریفن نے اس دلچسپ واقعے کی مزید وضاحت دیتے ہوئے بتایا کہ ملکہ نے امریکی سیاہ کو بتایا کہ ان کی بنیادی رہائش لندن میں تھی لیکن ابھی یہاں ان کے پاس ہی ایک پہاڑی کے اوپر رہائش ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد سیاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ وہ اس علاقے میں پہلے کتنی بار آ چکی ہیں ملکہ نے اس سوال کا جواب ایک شرارتی مسکراہت کے ساتھ دیا کہ میں اسی سال سے یہاں رہی ہوں ریچڈ گریفن نے بتایا کہ جب امریکی سیاہ نے ملکہ کے جواب پر غور کیا تو ایک اور دلچسپ سوال کیا کہ اگر آپ اسی سال سے یہاں رہی ہیں تو پھر تو آپ کی ملکہ سے ملاقات ضرور ہوئی ہوگی ملکہ نے اس سوال پر مسکراتے ہوئے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری ملکہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن یہاں ڈک ان سے باقادگی سے ملتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد موقع کا فادہ اٹھاتے ہوئے امریکی سیاہ مجھ سے اس لیے گلے ملا کہ میری باقادگی سے ملکہ سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ ابھی تک ملکہ کو نہیں پہچانے تھے اس لیے ان میں سے ایک نے اپنا کیمرہ ملکہ کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہماری ایک تصویر بنا دیں ریچڈ گریفن نے بتایا کہ پھر ہم نے اپنی پوزیشنز تبدیل کی اور میں نے ان دونوں کی ملکہ کے ساتھ ایک تصویر بنائی لیکن ہم نے پھر بھی ان دونوں کو حقیقت نہیں بتائی اور انہیں الویدہ کہہ دیا انہوں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتایا کہ جب دونوں سیاہ سلے گئے تو ملکہ نے مجھ سے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اڑ سکتی تاکہ جب امریکی سیاہ اپنی یہ تصویر امریکہ میں اپنے جاننے والوں کو دکھاتے تو وہ اس وقت ان کے چہرے دیکھ سکتی جب انہیں یہ پتا چلتا کہ وہ در حقیقت ملکہ سے ملے تھے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید جاننے کے لئے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج